ہیلو گائز سی ایس ایس پی ایم ایس گروہ میں آپ سب کو خوش آمدید آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کانگرس منسٹری کے بارے میں ہے اور ہم کانگرس منسٹری کے بارے میں آج ڈیٹیئر میں پڑھیں گے دائے دیکھتے ہیں اس کا بیک گراؤنٹ الیکشن نائنٹین تھرٹی سیبن اینڈیڈ ویڈ کانگرس میجورٹی ان فائف پروینسز نائنٹی سیبن الیکشن جو تھی وہ اختتام کو پہنچی اور پھر کانگرس کو پانچ صوبوں میں میجورٹی ملی کانگرس ایناغوریٹیٹ ایٹس پروینشل گورومنٹ سیکس پروینس کانگرس نے جو ان کی حکومت تھی وہ انہوں نے سٹارٹ کی ایناغوریٹ کی چھے صوبوں میں پانچ صوبوں میں ان کی کمپلیٹ میجورٹی تھی اور ایک صوبہ جو انڈیوی ایفپی کا تھا وہاں پہ جو خدائی ختمتگار جو پارٹی تھی اس نے کانگرس کے ساتھ مل کے ایک حکومت بنا لی تھی اس طرح پاچھے پروینس میں ان کی حکومت بنی تھی کانگریس منسٹر شورٹ اٹس ٹرو فیسٹ ورڈس مسلم ان اسلام تو اس طرح جو ایک کانگریس منسٹری بنی اور پہلی مرتبہ جو ہندووں کو حکومت دی گئی تو اس میں انہوں نے جو ان کی جو اصل جو ان کی ٹرو فیس ہے وہ انہوں نے دکھا لی اور جو مسلمان جو ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ان کو اپنے لیے ایک الگ سٹیٹ چاہیے وہ یہاں ثابت ہونا شروع ہوئی کیونکہ وہ یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر ان کے پاس ان کو اگر حکومت دی گئی اگر بیٹش یہاں سے چلے گئے تو یہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کریں گے اور اس کا اندازہ یہی منسٹری سے ہوا اور اسی منسٹری کے جو انہوں نے کرویلٹی شوک ہی اسی کی وجہ سے جو ایک راہ ہموار ہوئی جو اگر آگے جا کے 1940 میں جو ایک ریزولوشن سامنے آئی وہ انہی کی ریپرکشن تھی تو اکثر اسی سے ریلیٹڈ کوسٹن آتے ہیں کہ 1940 جو لاہو ریزولوشن جو ہوئی وہ کس وجہ سے ہوئی اس کے مین جو فیکٹرز وہ کون سے تو اس میں سب سے بڑا جو ہاتھ تھا وہ کانگرس کی انہی منسٹرز کا تھا جو ان کی پالیسیز تھی وہ تھی تو آج ان کی پالیسیز کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے اور ان کی جو کرویلٹی ہے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے اس لئے آپ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تو دیکھتے ہیں جو فارمیشن اور پروینشل جو گورنمنٹ ان کی جو تھی وہ کس طرح انہوں نے فارمیٹ کی پانچ پروینسیز فائف پروینسیز جس میں یو پی سی پی بیہار مدراز اور عیسیہ وہاں جو تھی ان کی کمپلیٹ میجورٹی تھی اور وہاں انہوں نے اپنے کمپلیٹ مدلہ انہی کے کانگرس کے ہی وہاں پہ حکومت بنی کانگرس کے ہی وہاں پہ منسٹری ہوئی کیونکہ وہاں میجورٹی انہی کی تھی اس کے بعد جو انڈوپلی ایف پی تھی وہاں خدای ختمتگار کے ساتھ مل کے انہوں نے حکومت بنائی ایک کمپائن ان کی حکومت ہوئی ٹھیک ہے اس کے بعد سندھ کا جب ہم دیکھیں گے سندھ میں یونائٹڈ پارٹی مدلہ مختلف پارٹیز مل کے وہاں حکومت بنی وہاں تھوڑے کانگرس کے بھی تھے دوسرے مسلم جو وہاں سے الیکٹ ہوئے تھے وہ تھے وہ سارے مل کے ایک یونائٹڈ پارٹی وہاں پہ تشکیل پائی اور بنگال میں کالیجن پارٹی تھی تھی وہاں بھی اور مسلم لیگ was part of that government but was very less level so it was non مسلم لیگ پارٹی مسلمانوں کی وہاں تو حکومت تھی لیکن وہ مسلم لیگ کے نومینیشن نومینیٹڈ نہیں تھے بلکہ وہ آزاد جو کھڑے تھے وہ اپنی طرف سے وہ ان کے حکومت تھی اور یو پی میں جو ایک کانگرس کی وہاں پہ میجورٹی تھی لیکن وہاں پہ کچھ مسلم لیگ کے بھی سیٹ وہاں انہوں نے جیت لیے تھے تو اس لیے کانگرس اور مسلم لیگ ایک ساتھ مل کے وہاں پہ جوائن ایک حکومت بنانا چاہتے تھے لیکن پھر آگے سے جو کانگرس نے ڈیمانڈ رکھی کہ اگر آپ یہ ڈیمانڈ پورا کریں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ یہاں پہ کمبائن حکومت بنانے کیلئے تیار ہیں وہ ڈیمانڈ یہ تھے کہ ڈیزولف مسلم لیگ پرائیمری بورڈ جو مسلم لیگ کا پرائیمری بورڈ ہے اس کو ختم کیا جائے مسلم لیگ میمبر اسیمبلی will not function as a separate group ٹھیک ہے ایک ساتھ وہ کام کریں گے الگ سے ملکہ مسلمانوں کے باتیں نہیں کریں گے ایک ساتھ ہی جائن لیگ کام کریں گے مسلم لیگ میمبر have formally expert their loyalty to congress اور مسلم لیگ کی جتنے بھی میمبرز ہوں گے وہ مسلم لیگ سے زیادہ congress کے لیے لائل ہوں گے لیکن یہ ڈیمانڈ جو تھے انہوں نے مسلم لیگ نے یہ reject کر لیے اور اسی طرح مسلم لیگ کی وہاں پہ کوئی حکومت نہ بنی تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو جتنے بھی حکومت بنی تھی اس ٹائم کے نائنٹین تھرٹی سیون کی وہ سارے کانگریس کے ہاتھوں گئی تھی پانچ پرائیمری میں ان کے اپنے majority تھی اور باقے جو پرائیمری سے وہاں پہ ان کے کمبائن لی وہاں پہ بھی ان کے سیٹیں تھی اس لئے وہاں پہ ایک کمبائن حکومت بنی تھی تو اوہرال انڈیا میں حکومت جو تھی وہ کانگریس کے ہاتھوں میں گئی تھی اور اسی وجہ سے کانگریس نے مختلف پالیسیز بنائے تھے اور انہی پالیسیز کی وجہ سے آگے اچھے مسلمانوں کو بہت ہی آہ نقصان ہوا تھا ان کو ایک cruelty دیکھ کے ان کے جو پالیسیز دیکھے مسلمان دل برداشتہ ہوئے تو مسلمان نے پھر ان کے جو true face ہے وہ ان کے سامنے آئی تھی اسی طرح سے یہ ایک way to 1940 جو resolution ہے اس کی ایک قرید تھی اس کے لئے راستہ ہموار ہوا تھا تو آئیے وہ پالیسیز دیکھتے ہیں یہ کانگریس منسٹری نے وہ کون کون سے پالیسیز ایڈاپٹ کیے تھے سب سے پہلے جو پالیسی تھا وہ مسلمس ور فاربیڈنٹو ایٹ بیف خالی بیف ہی نہیں بلکہ اس کی جگہ آپ میٹ ہی لکھ سکتے ہیں جو بھی میٹ و جو بھی گوشت کا نام تھا وہ سارا کچھ فاربیڈن کیا گیا تھا مطلب آج سے انڈیا میں انہوں نے کہا تھا کہ گوشت کھانا بند ہے اور منع ہے پہلا اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ ہندی was in forces official language in provinces اور اس سے پہلے جو اردو تھا ان کا national language لیکن province میں official language اردو ہی use ہوا کرتی تھی لیکن انہوں نے جیسے ہی ان کی حکومت آئی تو انہوں نے اردو کو replace کر دیا ہندی سے اور جو تھرڈ تھا وہ آزان was forbidden آزان اور دوسرے ریلیجیس جو ریچول سرمنیز تھے ان پہ زیادہ تر بین لگا دی گئی اور attack on muslims while performing prayers and players drums at the time of prayer جب مسلمان عبادت کیا کرتے تھے جب وہ نماز پہ پڑا کرتے تھے تو ان پہ attack ہوا کرتے تھے ان پہ حملہ کیا کرتے تھے اور جب وہ نماز پڑا کرتے تھے تو وہ پھر ساتھ میں ڈول یہ ڈرم وغیرہ بجاتے تھے ان کو پھر disturb کیا کرتے تھے یہ ان کی policies تھے اور muslims agencies offered not protection to the muslims اور جو اجنسیز تھیں جو security agencies تھے especially جو police کا تھا اور وہاں جب کوئی مسلم کوئی request لے کے جاتا تھا کوئی درخواست لے کے جاتا تھا تو وہ رد کی جاتی تھی اور جو ہندو کے خلاف وہ کوئی report درج کرنے کی کوشش کرتے تھے تو وہ ہندو جو منع کیا کرتے تھے اور muslims پہ زور ڈالا کرتے تھے کہ آپ یہ نہیں کریں گے اور پھر جو اجنسیز تھیں وہ muslims کو protection دینے میں قاسر تھی اور جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتی تھی وہاں مطلب یہ اجنسی تھے وہ کھڑے ہو کے دیکھا کرتے تھے اور کوئی ان کی protection نہیں دی جاتی تھی اور ویدیا مندر سکیم جو تھا سی پی اور بیہار میں جس کا مین مقصد تھا کہ جتنی مسلم کی cultures ہیں اور جتنی مسلم کی norms ہیں beliefs ہیں values ہیں وہ سارا کچھ ختم کیا جائے اس کی جگہ جو انڈین کلچر ہیں اس کو infuse کیا جائے یہ ویدیا مندر سکیم تھی اس کے بعد مسلمانوں کی جو trade اور agriculture تھی اس کو بھی harm کرنے کی کوشش کی اس کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جو business تھے وہ business ختم کرنے کی کوشش کی جو ان کی agriculture تھی وہاں ان کی پانی کو وہاں مہیا نہیں کیا جاتا تھا تو ان کی ملپ trade اور agriculture کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی government institutions bias role against Muslims اور جتنی بھی government institutions جو جو ادارے تھے جو ان کے فلاو بحبود کیلئے ہوا کرتی تھی agriculture سے لے کے irrigation سے لے کے اور دوسری institutions اور جو بھی تھی جو بھی government institutions تھی وہ مسلمانوں کے ساتھ bias role مطلب وہ ہندو کو favor کیا کرتے تھے مسلمانوں کو پیچھے رکھا کرتے تھے تو ان کی طرف سے بھی ایک bias role تھا مسلمانوں کے لئے اور پھر hosting of three colored flag انہوں نے پھر ساتھ ملکے اپنا جو تیرنگا تھا وہ انہوں نے introduce کیا تھا وہ انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا میں یہ ہی چلے گا اور یہ ہی پاکستان یا مسلمانوں کی اس میں کوئی خاص وہ نہیں تھی representation نہیں تھی اور پھر وردہ سکیم جو تھا جو اس میں ان کے religious جو hero جو رام اس طرح کی عجیب نام تھے اور جو ان کے بھگت سنگھ اور اس طرح کی جو جتنے ان کے heroes تھے وہ book میں شامل کرنا شروع کیا وہ education sector میں وہ جو ہیں شامل کر کے مسلمانوں کے اندر بھی وہ infuse کرنے لگے اور جو وندے ماترم کا جو national anthem کا وہ ان زورا شوروں سے جاری تھا تو guys یہ policies تھیں جو congress نے کہ جو منسٹری تھی جو government تھی انہوں نے ڈابٹ کی تھی انہیں سارا کچھ یہ چیزیں آپ نے ابھی دیکھ لیں کہ کس طرح beef کو انہوں نے forbidden کیا تھا آزان کو forbidden کیا تھا ہندی کو انہوں نے official language مختص کیا تھا مسلمانوں کی اوپر attack ہوا کرتے تھے اس کی attack کی وجہ سے جو agencies تھی وہ مسلمانوں کی protection دینے میں قاسر تھی اور جو ویدیا scheme کا میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے culture کو harm کرنے کے لیے اور خاص کا پھر جو three color flick کا جو idea تھا اور جو وردہ scheme تھی وہ پھر education میں اس چیز کو include کیا گیا اور یہ سارے جو institutions تھی وہ مسلمانوں کو کے خلاف bias role ایک انہوں نے ڈابٹ کیا تھا تو یہ congress کی ایک جو ان کے حکومت تھی اس لیے ان کی طرف سے یہ policies تھی اور یہ policies پوری مطلب مسلمانوں کو جاگر کرنے کے لیے کافی تھی مساملان سمجھ گئے تھے کہ اگر یہ British یہاں سے چلے جائیں گے تو پھر ہندو جو ہیں وہ British سے بھی زیادہ ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں پر ظلم کریں گے اگر وہ majority میں آگئے اس لیے یہ چیز ان کے ذہن میں آگئی وہ پھر جاگر ہو گئے اور انہوں نے اپنے لیے ایک الک سٹیٹ کا پھر انہوں نے ڈیمانٹ کی وہ پھر نائٹین فورٹی وہ پھر اگلے لیکچر میں ہوں اس کے بارے میں بات کریں گے تو اس کا پھر جو کانگرس منسٹریٹ تھی اس کا پھر مسلم لیگ نے ایک میٹنگ بلائی اور مسلم لیگ نے مختلف ان کی جو cruelty ہو رہی ہیں اس کو دیکھنے کے لیے ریپورٹ بنانے کے لیے مختلف کمیٹی سرانجام دی اور ایک جو ہسٹری میں جانا جاتا ہے پیر پور ریپورٹ کے بارے میں نائٹین تھرٹی ایٹ میں جو راجہ سیید مہدی جو تھے پیر پور کے اس کے ساتھ کوئی سات آٹھ بندے ممبرز تھے وہ یہ ریپورٹ انہوں نے بنا لی اس میں انہوں نے جو سات پروونسز تھی وہاں جو وہاں کی جو منسٹری وہاں کی جو ہندوس تھے ان کے cruelty کے بارے میں یہ ریپورٹ شائع کی گئی اس کے بعد پھر مسلم لیگ نے ایک اور آہ مسٹر شریف جو تھے اس کو انہوں نے ہائر کی جو جسے شریف ریپورٹ کا نام دیا گیا تھا اور شریف ریپورٹ بھی جو fix and treatment تھی ان کے بارے میں یہ ریپورٹ شائع ہوئی جس میں جو جتنی cruelty جو ہندو کی طرف سے تھی وہ انہوں نے نوٹ کر لیا اور انہوں نے یہ ریپورٹ شائع کی اور پھر ایک اور ریپورٹ جو ایک یہ فصل حق ریپورٹ کے نام سے جانا جاتا ہے 1939 میں یہ یہ پھر انہوں نے بھی جو جتنی cruelty ہندو کی طرف سے ہو رہی تھی ان کی منسٹری کی طرف سے ہو رہی تھی وہ سارا کچھ انہوں نے نوٹ کر لیا ایک تو انہوں نے ایک پانفلٹ پیش آیا کہ جس نے جس کا نام مسلم suffering under rule of congress تھی اور اس پانفلٹ میں وہ باقائی تھے کہ انہوں نے سارا کچھ نوٹ ڈاؤن کیا تھا سارا کچھ انہوں نے لکھا تھا کہ کس طرح آزان پہ ممانیت کی گئی تھی کس طرح جو کاؤ زباہ کرنے جو گائے کی زباہ کو ممانیت کی گئی تھی کس طرح جو ماسک ان کے مسجدیں تھے ان کو اٹیک کیا جاتا تھا کس طرح مسلمانوں کی کلچر کو اٹیک کیا جاتا تھا ایڈوگیشن سسٹم کس طرح یہ سارا کچھ ایک اے فضل حق جو اپنے ریپورٹ جو ان کی پانفلٹ تھی اس میں انہوں نے وہ سارا کچھ شائع کیا تھا یہ ہو رہی تھی اسی بیچ بیچ اللہ کا کرنا ایسا ہوا ہے جو ورڈ ورڈ ٹو اسٹارٹ ہو گئی اور اس کی وجہ سے جو یوکے یو برٹیش نے اس میں پارٹ لی اور اسی کی وجہ سے پھر انڈیا کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ برٹیش کے ساتھ اس میں پارٹ لے لیں تو اس میں جو کانگرس کی منسٹر تھی کانگرس کی گورنمنٹ تھے انہوں نے اس بات کی گریونسز شوکی کہ آپ نے اتنا بڑا ڈیسیجن لیا اور انڈیا کو اس میں شامل کی لیکن انڈیا کو شامل کرنے سے پہلے آپ کی جو یہاں پہ گورمنٹ تھی اس کے ساتھ آپ نے اٹلیسٹ بات کرنی چاہیے تھی اس کے ساتھ سلام مشورہ کرنی چاہیے تھی اور یہ آپ نے نہیں کی اور اسی بات کو سامنے رکھے انہوں نے پھر جو کانگرس کی منسٹری تھی انہوں نے بیس اکٹوبر نائنٹین تھرٹی نائن کو انہوں نے ریزائن دیتی اور ریزنیشن دیتی اور یہ مسلمانوں کو ایک بڑا مطلب اللہ کی طرف سے ایک انام ہوا جو ان کی کانگرس جو تھی وہ ان کی جو منسٹری تھی وہ ختم ہو گئی اور اسی بات پہ پھر قائدی آزم کے حکم کے مطابق بائیس دیسمبر نائنٹین تھرٹی نائن کو ڈی آف ڈیلیورنس کا منایا گیا اور یہ پھر ایک آپ کے پاس ایم سی کیوز بھی آتے ہیں جس میں ریزنیشن آف کانگرس منسٹری کب ہوئی تھی بائیس اکٹوبر نائنٹین تھرٹی نائن ہوئی تھی اور پھر اس کے دو مہینے کے بعد بائیس نویمبر دیسمبر دو مہینے کے بعد یہ یاد رکھیں اس کو آپ یاد رکھنے کا یہ بھی آپ کو ایک میں اس میں ٹپ دیتا ہوں کہ بائیس اکٹوبر نائنٹین تھرٹی نائن اور بائیس میں آپ دیکھو گے دو دو اس میں آتا ہے دو دو مینز دو منس بائیس اکٹوبر بائیس نویمبر اور بائیس دیسمبر اور بائیس دیسمبر نائنٹین تھرٹی نائن کو ڈی آف ڈیلیورنس منایا گیا اور یہ ڈی آف ڈیلیورنس کے بارے میں کافی اکثر یہ میں دوسرے بھی اگزام جو میں نے دیکھے ہیں اس میں کافی یہ ایم سی کیوز آتا ہے اس کے بارے میں کہ day of deliverance کب منائی گئی تو بائیس اکتوبر کو کانگرس نے ریزائن دی اور پھر اس کے دو مہینے کے بعد بائیس دسمبر کو day of deliverance منائی گئی اس میں جناح نے کہا کہ تو انہوں نے یہی بات کہ ہم یہ بھی آپ کے پاس ہے کہ ہم سے کیوں آتا ہے کہ بائیس دسمبر جو day of deliverance بنائی گئی وہ کون سا دن تھا تو وہ فرائیڈے تھا اور قائد عظم نے کہا تھا کہ ہم فرائیڈے بائیس دسمبر کو day of deliverance بنائیں گے تو گائیس یہ ہمارا ایک ڈیٹیلڈ لیکچر تھا کانگرس کی منسٹری کے بارے میں اور یہ ایک امپورٹن لیکچر تھا امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اور اگلے لیکچر میں ملتے ہیں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ